اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں کافی دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں ہم نے نیو گھر میں شپٹنگ کی ہے ریسینٹلی تو میں ٹی وی لاؤنج کے لیے مجھے ایک صوفہ چاہیے تھا تو اس لیے آج ہم جو ہیں فرنیچر مارکیٹ آئے تھے صوفے دیکھنے کے لیے یہاں پہ مجھے بہت سارے صوفے اچھے تو لگے لیکن مجھے سب نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو ہیں وہ قوالیٹی اچھی نہیں ہوتی تو میں کافی دوسرے جو بڑے بڑے شو رومز ہیں وہاں پہ بھی دیکھا لیکن دیزائننگ ان سے زیادہ مجھے یہاں کی اچھی لگی لیکن قوالیٹی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی کافی عرصہ پہلے ہم نے ایک صوفہ لیا تھا تو جیسے ہم نے گھر میں جا کے اس کو رکھا دو تین دن کے بعد اس پہ بیٹھے ہیں تو وہ سینٹر میں سے اس کی جندر جو بڑ لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے وہ ٹوٹ گیا تو وہ ہمارا ایکسپیرینس اتنا برا رہا تھا حالانکہ وہ کلیم تو کر دیا تھا انہوں نے چینج کر کے دے دیا تھا لیکن اب جب بھی فرنیچر کوئی بیڈ یا صوفہ وغیرہ لینا ہوتا ہے تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے مجھے ہوتا ہے کہ قوالیٹی اچھی ہونی چاہیے کیونکہ میں قوالیٹی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتی یہ والا صوفہ مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن پھر اسی لیے کہ پتہ نہیں اندر سے کون سی لکڑی یوز کی ہوگی کیا حساب کتاب ہوگا ان کا تو میں نے پھر نہیں لیا تو آج کا دن تو ہم نے بس گھوم پھر کے جو اینا وہ دیکھا تھا کہ کس ٹائپ کے صوفہ ہیں اور کون سا ہمیں لینا ہے یہ والے جو سنگل صوفہ ہیں یہ مجھے بیڈروم کے لیے اچھے لگ رہے تھے اور میں نے سوچا ہے کہ میں نے اس طرح کی دو چیئرز جو صوفہ ٹائپ ہوتی ہیں اور ایک چھوٹا سر ٹیبل جو ہے وہ میں نے بیڈروم کے لیے لینا ہے اور ایک صوفہ ٹیوی لاؤنج کے لینا ہے اس کے لیے میں نے اپنے بیٹی کے روم کے لیے ایک بیڈ لینا ہے ایک کبرڈ اور ایک سٹڈی ٹیبل بھی لینا ہے تو اسی لیے بس گھوم پھر کے مارکٹ وزیٹ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں وائٹ کلر میں کوئی بھی خاص پر نیچے نظر نہیں آیا ناک پہ بیڈ تھا وائٹ کلر میں بس ٹیپ میں بیڈ تھے وہ سب وڈ کلر میں تھے اور میں نے کہ ہمیں وائٹ کلر میں خود آرڈر پہ بنوانا پڑے گا آج ہمیں تقریباً دو گھنٹے لگے تھے مارکٹ وزیٹ کرنے میں ہم نے بہت ساری شاپس پہ وزیٹ کیا اور پرائزز بھی ڈیفرنٹ تھیں اور ڈیزائننگ بھی سب کی ڈیفرنٹ تھی لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جو بہت بڑی بڑی شاپس ہوتی ہیں وہاں پہ ریٹس بہت زیادہ ہائی تھے جبکہ کمپیرٹیبلی مارکٹ کے اندر جو چھوٹی شاپس ہوتی ہیں ان کے پاس ڈیزائننگ اگر ہم ان کو دکھا دیں یا نیٹ سے ڈیزائن دکھائیں تو وہ سیم وہی چیز ہمیں بنا دیتے ہیں اور بہت اچھی کوالیٹی میں بنا کے دیتے ہیں اور بہت ریزنیبل اس کی پرائز ہوتی ہے اور میری بیٹی نے جو اپنے روم کے لیے تھیم سوچا ہوا تھا اسے سارا فرنیچر وائٹ میں ہی چاہیے وائٹ کبرڈ اور وائٹ ہی سٹیڈی ٹیبل اور بیٹ بھی وائٹ میں ہی چاہیے تھا اس کو تو میں نے بہت زیادہ سرچ کیا لیکن مجھے اس طرح کا کوئی بھی نہیں ملا سارے جتنے بھی تھے وہ وڈ کلر میں ہی تھے تو پھر اس کی کبرڈ تو ہم نے آرڈر کر دی پینٹریسٹ سے ڈیزائن دیکھ کے تو وہ آرڈر کر دی تھی ہے جو کہ دو چار دن میں ڈیلیور ہو جائے گی پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بہت اچھا ڈیزائن تھا جو میں نے آرڈر کیا ہے اگر وہ سیم ویسی ہی بنا دیتے ہیں پھر تو بہت ہی زبردست چیز ہے جیسے ہی وہ کبرڈ بن کے آئے گی جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں اور اس کے بعد ہم لوگ امتیاز آگئے تھے کیونکہ یہاں سے کچھ چیزیں لینی تھی کلیننگ کے لیے اس وقت تقریباً گیارہ بجھ رہے ہیں رات کے اور میں نے سوچا تھا کہ آج رات جا کے میں نے کچن کی ساری کبرڈ ساپ کر کے اور ان کے اندر جتنے بھی برتن ہیں اور کچن کا جو سامان وہ سیٹ کر دینا ہے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں احمد نہیں ہو رہی تھی کہ کارٹنز کو انپیک کریں تھوڑا تھوڑا جو جو سامان ضرورت کا تھا وہ نکال کے یوز کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ گھر جا کے جب میں نے کچن میں کام سٹارٹ کیا تھا تو بارہ بج رہے تھے اور مجھے کبرڈ کی کلیننگ کرنے میں اور اس کے بعد سارے برتن ارینج کر کے رکھنے میں جتنے بھی چیزیں تھی وہ کبرڈ میں سیٹ کرنے میں مجھے اتنا ٹائم لگ گیا مجھے فیل ہی نہیں ہوا مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا جب صبح فجر کی ازانے ہو رہی تھی تو میں نے کہا اتنی جلدی فجر بھی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا کام کرتے کرتے تین چار گھنٹے کیسے گزر کے اور یہ پھورٹین اگست کا کلپ ہے جب ہم لوگ رات کو باہر نکلے تھے تو ساری بہت زیادہ لائٹنگ کی ہوئی تھی جتنی بھی چیز ویلیو کے بیلڈنگ تھی اور اس کے علاوہ انتیاز بھی بہت زیادہ انہوں نے ڈیکور کیا ہوا تھا فورٹین اگست کی سیلیبریشنز کے لیے اور یہاں پہ چیز ویلیو سے ہم نے کچھ ڈسپین لینی تھی اور اس کے علاوہ کچھ پاسکٹس وغیرہ لینی تھی اور اس کے علاوہ میں نے کچھ نان سٹک برطن لینے تھے لیکن میں نے خود پہ بہت کنٹرول کیا کہ ابھی پہلے والے جو ہیں ان کو کچھن میں سیٹ کر رہوں تو پھر اس کے بعد نیو لوں گی کیونکہ سارے مکس اپ ہو جائیں گے ابھی تو پہلے ہی مجھے سمیٹے نہیں جا رہے تو جیسے کچھن سیٹ ہو جائے گا سارے برطن جو ابھی تک باکسز میں پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کچھن میں آرینج ہو جائیں گے تو پھر میں کچھ نیو جو ہے نیو نان سٹک پین بغیرہ لینے میں نے اور نان سٹک کڑائی لینی ہے کیونکہ میرے جتنے بھی نان سٹک برطن تھے وہ سب خراب ہو چکے ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے کھیل پر رکھی تھی کچھن کے کاموں کے لیے تو وہ بہت ہی سیمپل تھیں انہوں نے جب برطن دھونے لگیں تو وہ سمجھیں کہ جو کڑائی ہے نا یہ تو بہت ہی بلیک ہوئی ہے وہ نان سٹک کڑائی تھی تو انہوں نے وہ جو تاروں والی جالی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ رگڑ رگڑ کے اس کو صاف کیا اور ساری جو ہے نا وہ کڑائی خراب ہو گیا اس کا نان سٹک خراب ہو گیا ویسے بھی اگر اس طرح ہم جتنے بھی احتیاط سے یوز کریں لیکن جو نان سٹک برطن ہوتے ہیں کہ کچھ لیمٹ ہوتی ہے ٹائم لیمٹ کے اتنا عرصہ وہ یوز کریں تو وہ صحیح رہتے ہیں اس کے بعد ان کا جو بہت نان سٹک اس کے پر جو ہوتا ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہیلتھ کے لیے بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا یعنی کھانے میں مکس اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے میں کافی عرصے سے میں لے کیا ہی تھی امتیاز سے کلیننگ کے لیے وہ پڑی میاں اور ان کو بھی میں جو ہنا کل ہیلپ پر آئیں گے تو ان سے واش کروا ہوں گی اور یہاں پہ صبح پجر کی آزانیں ہو چکی تھی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے سوچا کہ پوری رات ہم جاگتے تو رہے ہیں تو چلیں اب ناشتہ کر کے آتے ہیں تو پھر ہم لسی پی کے آئے باہر سے اور حلبہ پوری اور چنے کا ناشتہ کیا ابھی تک کچھن میں فین بھی نہیں لگا تو میں نے پوری رات پر ڈسٹل فین رکھ کے اور پھر کام کیا تھا کیونکہ کچھن میں گرمی بہت تھی تو یہ تو تھا آج کا vlog جیسے جیسے گھر کی سیٹنگ ہوتی رہے گی کچھن کی اور باقی رومز وغیرہ تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی رہوں گی اور اس کے علاوہ جو بھی فرنیچر یا کبرز وغیرہ میں نے لینی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کو بھی آئیڈیاز ملتے رہیں اور یہ اتنی مزے کی لسی تھی اتنی تھنڈی تھنڈی کہ پی کے پھر جا کے مجھے اتنی کوئی نیند آئی ہے اور میں دو بجے اٹھوں پھر چلیں جی ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں اللہ حافظ